اس رسالے میں انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں فدائیوں کے عقیدہ ایمان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ وہ راہ حق سے دور ہڑ چکے ہیں اور انہیں دارہ اسلام میں شامل کرنا نادانی شمار کی جائے گی۔ یہ ایک رائے تھی جو قاضی ابن واصل جیسے ممتاز مبلغ و عالم نے اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں تیار کی تھی۔ ان کے بیان کردہ دلائل میں ایسا استحکام تھا کہ باطنی گروہ کے لوگ بھی لا جواب ہو کر رہ گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں فدائیوں نے یہ محسوس کر لیا کہ قاضی ابن واصل کا مزید زندہ رہنا ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وہ اپنے تائیں کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ دو بار قاضی ابن واصل پر قاتلانہ حملہ کیا گیا مگر یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گئے۔ والی حمات نے یہ دیکھ کر فوری طور پر قاضی ابن واصل کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام کیا۔ ہر خاص وام کی تلاشی لی جاتی پھر انہیں عدالت میں آنے دیا جاتا۔ نئے مقدمات پر تو خاص طور پر نظر رکھی جاتی۔ اس کڑی سختی کے باعث لوگوں کو پریشانی ہونے لگی۔ قاضی ابن واصل کے سامنے ترہ ترہ کی شکایات پیش ہونے لگی۔ پہلے پہل تو قاضی موصوف نے پہلو تہی سے کام لیا۔ جب شکایات کا باب توالت کا شکار ہونے لگا تو انہوں نے اتنی نرمی ضرور کی کہ خواتین کی جامہ تلاشی کا سلسلہ موقوف کروا دیا۔ ایک دن وہ اپنی عدالت میں بیٹھے اپنے فرائز انجام دے رہے تھے کہ ایک مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا۔ وہ دونوں میاں بیوی رہ چکے تھے۔ شاہر سے غصے کے عالم میں اپنی بیوی کو تلاق دے دی اور بعد میں تلاق سے صاف مکر گیا۔ چونکہ یہ تلخی کا معاملہ تنہائی میں ہوا تھا اس لیے کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا۔ بیوی نے قاضی ابن واسل کو یہ درخواست دی کہ چونکہ اس کا شاہر اسے تلاق دے چکا ہے لہٰذا اس سے وہ کوئی واسطہ رکھنے کو تیار نہیں۔ قاضی موصوف نے اس عورت کا موقف سن کر اس کے شاہر کو طلب کیا۔ دو دن بعد ان کے مقدمے کی دوبارہ سمات ہوئی تو قاضی ابن واسل نے تنہائی میں مرد سے تمام معاملہ پوچھا۔ مرد نے حلف اٹھا کر یہ بیان دیا کہ اس سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوئی ہے۔ اس کی بیوی بلا وجہ اس سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہے۔ وہ اس کے تمام حقوق پورے کر رہا ہے اور تمام رشتہ دار اور اہل محلہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے اسے کبھی انگلی تک نہیں لگائی۔ اس نے قاضی ابن واسل سے استعدا کی کہ وہ اس کی بیوی کو سمجھائیں اور اس کے دماغ کے فطور کو دور فرمائیں۔ قاضی ابن واسل یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے اس عورت کو بھی وہیں طلب کر لیا اور اس سے دریافت کیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ عورت بدستور اپنے بیان پر قائم رہی اور اس نے اس طلاق کی وجہ اپنے دین کی سلامتی قرار دی۔ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی اپنے شاہر سے مطمئن ہے اور اس سے فراخ نہیں چاہتی مگر وہ اپنی آخرت کو داغدار نہیں کر سکتی۔ قاضی ابن واسل کے لیے یہ معاملہ بڑا گمبیر صورت اختیار کر گیا۔ عورت کے طرز بیان سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے جبکہ مرد کے بیان میں بھی کوئی خامی نہیں تھی۔ فیصلہ خاصا کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں میں دلچسپی دکھائی دینے لگی۔ قاضی ابن واسل نے اہل محلہ کی چند افراد اور دونوں کے رشتہ داروں سے بھی پوچھ کچھ کی۔ بلاخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شرعہ کے مطابق مرد کی گواہیاں زیادہ مضبوط ہیں اور عورت کا موقف کمزور ہے۔ لہذا انہوں نے مرد کے حق میں فیصلہ سنایا اور عورت کو گمرا قرار دیتے ہوئے اسے کڑے الفاظ میں تنبیح کی۔ عورت خاموشی سے قاضی ابن واسل کی بات سنتی رہی۔ اس کے بگڑے تیور اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ اسے قاضی ابن واسل کا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ یکایک، ببرک، ایمان اندوچلی اور قاضی ابن واسل پر ٹوٹ پڑی۔ لوگ اس عورت کی تراری دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک لمبے پھل والا خنجر دکھائی دیا واسل کی تیز چیخ کمرہ عدالت میں گونجی تو وہاں عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ محافظ سپاہی تیزی سے اندر کی جانب دوڑے۔ وہ عورت وحشیانہ انداز میں قاضی ابن واسل کو ٹھوکریں رسید کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ گھومایا اور خنجر کا دوسرا وار قاضی ابن واسل کے جسم میں اتارنے کی کوشش کی۔ اچانک ایک مضبوط ہاتھ اس کی کلائی پر جم گیا۔ وہ عورت چونکی ہوئی مڑی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور فضا میں تمانچے کی آواز گونجی۔ وہ عورت چکراتی ہوئی پیچھے کی جانب بلٹ گئی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھٹ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا شاہر برقرفتاری سے خنجر کی جانب لپکا۔ وہ اجنبی شاید اس کوشش کو تاک گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کی ٹانگوں میں گھٹنا ڈال کر اسے سر سے اوپر اچھال ڈالا۔ وہ چلاتا ہوا زمین پر جا گرہ۔ اسی اسنا میں کچھ دوسرے لوگ بھی میدان میں اتر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پل بھر میں اندر آنے والے محافظوں پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ عدالت میں لاشیں بکھر گئیں۔ کمرہ عدالت میدان جنگ کا نقشہ بن چکا تھا۔ وہ سب فدائی تھے جو بھرپور انداز میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ قاضی ابن واصل کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا جائے۔ جبکہ قاضی ابن واصل کمر کے بل زمین پر ساکت گرے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اجنبی شخص نے مسلح افراد کو دیکھ کر جھکائی دیتے ہوئے نہایت پھرتی سے ایک محافظ کی تلوار اپنے قبضے میں لے لی۔ تلوار کی برک خیزی نے ان فدائیوں کی آنکھیں جدھیا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب زمین پر زخمی پڑے کرا رہے تھے۔ وہ عورت اس دوران اٹھ چکی تھی۔ وہ عورت اور کوئی نہیں گلوغوز تھی جو ہمات میں داقل ہو کر اپنی پہلی مہم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے در پہ تھی۔ اسے اجنبی کی مداخلت پر بے حد و غصہ تھا۔ اس نے زمین پر گرے ہوئے اپنے زخمی ساتھیوں کو دیکھا تو اس کا دماغ گھوم سا گیا۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی جو تلوار ہاتھ میں تھامے اسے محض گھر رہا تھا۔ دوسری جانب شنگ خان جو کہ بے ہوش ہو چکا تھا کراہ کر اٹھ پیٹھا۔ درد کی شدید لہر نے اسے مدہوشی کی نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ وہ چونگ کر اپنے گرد و پیش کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا مگر اس کے لیے قطعی طور پر یہ انجان جگہ تھی۔ اسی لمحے درد کی تیز لہر نے ایک بار پھر اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی نگاہیں غیر شعوری انداز میں درد کے مقام کی طرف گھوم سی گئیں۔ وہ اپنی بائیں ران کو تاجب بھری نظروں سے دیکھنے لگا جو کہ سفید پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی خود کو انجان جگہ پر پا کر حیرت زدہ تھا کہ ران پر لپٹی ہوئی پٹیوں نے اس کی پریشانی کو دوچند کر کے رکھ دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ مقناطیسی انداز میں ران کو ٹٹولنے لگے۔ پٹیوں پر ہاتھ پڑتے ہی درد کی لہر نے دوبارہ سر اٹھایا تو اسے یقین ہونے لگا کہ ران پر کوئی گہرہ زخم موجود ہے۔ پھر جیسے اسے ہوش سا آ گیا۔ اس کے ذہن کے پردے پر جو شیلے فدائی سے مارکہ آرائی کا منظر پھیرتا چلا گیا۔ فدائی نے آخری ہچکی لیتے ہوئے کوئی اوچھا وار کیا تھا جس کے باعث وہ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھا۔ یہاں تک تو اسے یاد تھا مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جب دوبارہ ہوش میں آیا تو اس نے خود کو اس بستر پر لیٹے پایا۔ جسم پر لپٹی ہوئی سفید پٹیوں سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے یہاں زخمی حالت میں لائے گیا تھا مگر وہ کہاں ہے؟ اس کے ذہن پر ہی جان سا برپا ہونے رگا۔ کیا وہ فدائیوں کی گرفت میں ہے؟ ایک خیال نے سر اٹھایا وہ چونگ کر سفید پٹیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ پٹیوں کے لپیٹنے کا انداز عام سا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے کسی قدر حوصلہ ہوا کہ وہ فدائیوں کی گرفت میں نہیں کیونکہ ایک عرصے تک فدائیوں کے ساتھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک بار پھر پٹیوں میں لپٹی ہوئی ران پر جا ٹھہری۔ وہ ایک بار پھر اپنے ذہن پر زور دینے لگا جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا کہ فدائی کا کوئی ایسا وار اس کے جسم پر نہیں لگا تھا جو اسے زخمی کر دیتا۔ اس نے کمرے میں پڑی ہوئی اشیاء پر نظر دھڑائی تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہاں قریباً ضرورت زندگی کا تمام سامان موجود تھا۔ وہ شاید کسی کی قیام گیا تھی یا پھر کوئی سرائے۔ شنگ خان اسے کوئی نام نہیں دے سکا۔ سامان کی ساخت سے اسے کسی قدر اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ وہ ابھی کشمکش میں مقتلہ تھا کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ دروازہ پرانی لکڑی کا تھا اسی لیے وہ تیز جڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کے اقب میں سے ایک شخص اندر داخل ہوا جو کہ شنگ خان کو بستر پر یوں بیٹھے دیکھ کر یک دم ٹھٹک سا گیا۔ نوارت نامناسب صحت کا مالک تھا۔ نحیف اور دبلہ پتلاسہ ناتوان جسم اس کی شخصیت کو مذہبہ خیز بنائے ہوئے تھا۔ شنگ خان بھی لمحے بھر کے لیے اس عجیب الجسہ شخص کو سامنے دیکھ کر دنگ سا رہ گیا۔ شکر الحمدللہ۔ نوارت کے لب خوشی سے پھڑ پڑائے۔ بلاخر تمہیں ہوش آ ہی گیا۔ کیا مطلب؟ شنگ خان اس کے جملے سے چونک پڑا۔ اجنبی شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو کہ تم میرے گھر میں پچھلے ڈیڑھ ماں سے بے ہوش پڑے تھے۔ طبیب نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں کسی نہ کسی دن ضرور ہوش آئے گا۔ اسی لیے میں نے تمہیں یہاں ڈالے رکھا۔ نوارت ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان ایک جانب رکھتے ہوئے بولا۔ ڈیڑھ ماں سے؟ شنگ خان کو الفاظ حلق میں پھنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے چہرے پر بے یقینی سی پھیلی ہوئی دکھائی دی۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا مگر سٹ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ نوارت کے چہرے پر ہلکی سی مسکوان شائی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ مسرور تھا جیسے اسے دلی طور پر شنگ خان کے بیدار ہونے سے راحت ملی ہو۔ میں اس وقت کہا ہوں؟ مجھے یہاں کون لیا ہے؟ شنگ خان نے جلدی سے پوچھا تم اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ دو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا طبیب نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ بدن سے زیادہ مقدار میں خون نکل جانے کے باعث تمہیں سخت کمزوری کا سامنا رہے گا لہٰذا جب بھی تم ہوش میں آؤ تو تمہیں یہ اچھی طرح باور کرا دیا جائے کہ تم زیادہ بولنے اور سوچنے سے ہر ممکن گریز کرو ورنہ ممکن ہے کہ بے ہوشی کا دوسرا دورہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے اور یہ دورہ کتنے دور کا ہوگا اس کے بارے میں طبیب کو بھی کچھ خبر نہیں نوارد نے سمجھاتے ہوئے کہا شنگ خان اس کی بات سن کر جیسے سختے میں آ گیا اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار آیا تھے نوارد اس کی کیفیت کو جان گیا اور نرم لہجے میں اس کی دھارس بنانے لگا میرا نام عبداللہ ہے اور لوگ مجھے پیار سے مندری کہتے ہیں میں یہاں کے ایک چھوٹا سا بیوپاری ہوں باہر سے آنے والے تاجروں سے چاول گھیوں اور شکر خریدتا ہوں اور منافع کے ساتھ یہاں فروخت کرتا ہوں نوارد بولا مگر یہ کون سی جگہ ہے شنگ خان کو اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ہاں یہ تو میں بتانا ہی بھول گیا کہ تم اس وقت ہمات میں موجود ہو مجھے بتایا گیا تھا کہ تم ہمات کے بالائی مضافات میں آخری سانسیں گن رہے تھے شاید تم کوئی تاتاری سپاہی ہو وہ مصطف سارانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا شنگ خان نے اتمنان کی سانس لی کہ وہ فدائیوں کے قبضے میں نہیں تھا بلکہ ان کی رسائی سے بھی دور تھا نہیں میں جو بھی ہوں تمہیں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے شنگ خان تیزی سے بولا بہر کیف تمہارا وہ ساتھی مر چکا تھا اسے وہیں دفنا دیا گیا تھا ایک بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ پائی کہ تم تو تاتاری ہو جبکہ تمہارا ساتھی شامی دکھائی دیتا تھا عبداللہ نے وضاحت چاہی وہ میرا ساتھی نہیں بلکہ میرا دشمن تھا اور میرے ہی ہاتھوں ہلاک ہوا تھا میں اس کے ایک آچھے وار سے بے ہوش ہو گیا تھا مگر زخمی تو نہیں تھا شنگ خان نے کہا یعنی تم نے اسے قتل کیا عبداللہ مندری کے چہرے پر خوف سا پھیل گیا شنگ خان کو اس کے رد عمل پر یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ سیدھا سادھا تاجر ہے اور اس کے لیے چڑیا کی جان بھی بیش قیمت ہے اس لیے وہ فوراں سبھل گیا وہ شخص انتہائی خوفناک مہم کے لیے ہمات آ رہا تھا مجھے اسے روکنے کی ہدایت ملی تھی اس کی بدقسمتی کہ وہ مجھ سے بڑھ گیا اور جان سے ہاتھ دو بیٹھا کیا تم تاتاریوں کے مخبر ہو عبداللہ مندری کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا نہیں میں دوست ہوں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا شنگ خان نے تسلی دی میں نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس مصیبت کو میرے گلے نہ ڈالو وگر وہ مانے ہی نہیں عبداللہ مندری خود کو کوسنے لگا اسے شنگ خان کا وجود جیسے اپنے لیے شکنجہ دکھائی دیا کون لوگ شنگ خان نے اس کی بات نظرانداز کرتے ہوئے پوچھا وہی جو تمہیں اس بیابان سے اٹھا کر میرے پاس لائے تھے اور پھر چند سکے میری ہتھیلی پر رکھ کر چلتے بنے عبداللہ مندری کا چہرہ اترا ہوا دکھائی دینے لگا میرے نادان محسن شنگ خان ہستا ہوا بولا میں نے نہ تو کوئی غلط کام کیا ہے اور نہ ہی میں کوئی مفرور مجرم ہوں کہ تمہیں میری موجودگی پر یوں غمگین ہونا پڑے اسی لمحے شنگ خان کی ران میں درد کی لہر دوڑ گئی اور اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا عبداللہ مندری اس کی کیفیت پر پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا مگر شنگ خان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا کچھ ہی لمحوں میں شنگ خان خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اس کے چہرے پر سکون پھیلتے ہوئے دیکھ کر عبداللہ مندری نے سکون کا سانس لیا وہ بہت نازک تبا واقع ہوا تھا جس سے کسی دوسرے کا درد دیکھا نہیں جاتا تھا میری ران میں کیا ہوا تھا شنگ خان نے سوال کیا یہ تو میں نہیں جانتا کہ اصلی ماجرہ کیا تھا مگر طبیب نے یہی بتایا تھا کہ کسی نے تمہاری ران کا گوشت بری طرح سے کٹ ڈالا تھا شنگ خان کو اپنے جسم میں عجیب سا خوف اترتا ہوا محسوس ہوا کچھ ہی توقف کے بعد عبداللہ مندری دوبارہ بولا طبیب کا خیال ہے کہ تمہارے ساتھی کی مردہ لاش پر جب چیلوں اور گدوں نے حملہ کیا ہوگا تو شاید اس وقت تمہاری ران کا گوشت بھی اڑا ڈالا ہو اب میری کیا حالت ہے کیا چلنے پھرنے کے قابل ہو سکوں گا شنگ خان نے متفکر لہجے میں پوچھا تو عبداللہ مندری کے چہرے پر مسکراہت سی پھیل گئی اس کا صحیح جواب تو طبیب ہی دے پائے گا وہ کل صبح آئے گا تو اس سے خود ہی پوچھ لینا وہ روزانہ تمہاری ران کی پٹی بدلنے کے لیے آتا ہے ویسے بھی اب تمہارا زخم کافی حد تک بھر چکا ہے مجھے یقین ہے کہ چند ہی ہفتوں میں تم چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے چند ہفتے شنگ خان پریشان سا دکھائی دینے لگا گلوخوز خونخار نگاہوں سے اس اجنبی کو گھور رہی تھی جو اس کے تمام ساتھیوں کو زخمی کر چکا تھا اور اس کی راہ میں بڑی دلیری سے کھڑا تھا گلوخوز کو اس بات کا گہرہ صدمہ تھا کہ اس کی پہلی مہم بے حد مشکل ثابت ہوئی ہے اس کے تمام ساتھی زخمی ہو چکے تھے اور انہیں ساتھ لے کر نکلنا ممکن نہیں رہا تھا اور ادھر قاضی جمال الدین پر کیا جانے والا وار کس پدر گہرہ تھا اس کی بھی کچھ خبر نہیں تھی مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے قاضی جمال الدین ابھی بھی سانس لے رہا ہو وہ دوبارہ اس کی جانے بڑھنا چاہتی تھی تاکہ اس کی مہم پائے تکمیل کو پہنچ جائے مگر اس اجنبی کی مداخلت نے سارا کھیل ہی چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا اس کے ساتھی بری طرح گھائل ہو چکے تھے ان میں سے تو کچھ بے جان لاشوں کی طرح دکھائی دیئے اس کے ساتھیوں میں سے ایک اپنی قوت مجتمع کر کے تیزی سے اجنبی زبان میں چیخا گلوکوز حالات بہت مختوش ہیں یہاں سے فوراں نکل جاؤ محافظ آتا ہی ہوں گے اس شخص کی فکر نہ کرو مجھے یقین ہے یہ تمہارا پیچھا نہیں کرے گا گلوکوز اپنے ساتھی کی بات پر چونک اٹھی اس نے تیزی سے ایک جست لگائی اور دروازے کی جانے بڑھی وہ شخص شاید گلوکوز کی حرکت سے سمجھ گیا تھا کہ وہ اب نکلنے کی کوشش میں ہے اس نے قریباً دوڑتے ہوئے اپنی تلوار ہوا میں اچھا لی اس کا نشانہ خطا نہیں گیا دوسرے ہی لمحے گلوکوز دروازے کے بیچ میں دہری ہوتی چلی گئی تلوار کا دستہ گھومتا ہوا اس کی ریڑ کی ہڈی پر زرب لگا چکا تھا زرب بے حد شدید تھی کہ گلوکوز کے ہاتھوں سے خنجر نکلتا چلا گیا کچھ لوگ اس اجنبی کی مہارت پر اش اش کر اٹھے کیونکہ یہ ممکن تھا کہ دستے کی بجائے تلوار کا تیز دھار پھل اس کی کمر میں پیوست ہو جاتا تلوار کے دستے نے اس کی ریڑ کی ہڈی پر گہری زرب لگائی تھی گلوکوز زمین پر گری ہوئی تھی اس کے چہرے پر کرب کے آثار دکھائی دے رہے تھے اسی دوران اسے باہر سے محافظ سپاہیوں کا دستہ دوڑتا ہوا دکھائی دیا اس کے لیے یہ بڑی نازک صورتحال تھی اگر وہ ابھی بھی کوئی کوشش نہ کرتی تو اس کی گرفتاری یقینی تھی کمر کی شدید تکلیف نے اس کی تراری کو جیسے جامت کر ڈالا وہ پوری قوت سے حمد کر کے دوبارہ اٹھ کڑی ہوئی اس کا ایک ہاتھ بدستور کمر سے چپکا ہوا تھا اسی اثنا میں وہ شخص اس کے پہلو میں پہنچ گیا اس نے گلوکوز کا خنجر اپنے قبضے میں لے لیا اسی دوران سپاہی بھی قریب پہنچ گئے اسے گرفتار کر لو اور جلدی سے قاضی ابن واصل کو طبیب کے پاس لے جاؤ وقت بہت کم ہے اور تم میں سے کوتوال شہر کون ہے وہ شخص تیز لہجے میں بولا ایک شخص نے آگے بڑھ کر خود کو کوتوال شہر بتایا تو اس شخص کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور فضا میں تیز تمانچے کی آواز گونجی تمانچہ کوتوال شہر کے چہرے پر پڑا تھا اور قریباً گرتے گرتے بچا وہ خوف و حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھ رہا تھا جس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا تمہارا یہ انتظام تھا کہ قاتل ہتھیاروں سمیت نہ صرف کمرہ عدالت میں آگ اسے بلکہ وہ قاضی ابن واصل پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تمہارے سپاہی کس قسم کی تلاشی لیتے ہیں یہاں وہ شخص گسیلے لہجے میں گرجتا ہوا بولا کوتوال شہر اجنبی سے مروب دکھائی دیا وہ اپنے تہیں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ شخص یقیناً آلہ منصب کا امیر ہے اس لیے وہ تمانچے کو بھول کر صفائیاں پیش کرنے لگا قاضی القضاء پر حملے کی خبر سارے شہر میں پھیل چکی تھی معاملے کی تحقیق کے لیے کچھ ہی دیر میں والیہ ہمات اور وزارہ کی جماعت وہاں پہنچ گئی کوتوال شہر افسرانِ آلہ کی آمد پر پریشان ہو گیا اسی دوران قاضی جمال الدین ابن واصل کو وہاں سے طبیب کے پاس لے جایا گیا قاضی ابن واصل کی دائیں پسلی میں خنجر کا گہرا گھاؤ لگا تھا وہ فیلوقت بے ہوش تھے مگر خون ضائع ہونے کی باعث ان کا چہرہ زرد پڑھتا جا رہا تھا اجنبی شخص نے سپاہیوں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ قاضی جمال الدین کو تیز رفتاری سے طبیب کے پاس پہنچائیں اور وہیں پوری ہوشیاری سے موجود رہیں تاکہ دشمن کو دوسرا وار کرنے کا موقع نہ مل سکے گلوکوز کو بیڑیاں پہنا کر کوتوالی کی جانب لے جایا جا چکا تھا جبکہ اس کے زخمی ساتھیوں کو گرفتار کر کے طبی سہولت فراہم کرنے کا حکم دیا گیا کوتوالی شہر والی کی آمد کے بعد اسے صورتحال بتانے لگا حالات پر قابو پا لیا گیا تھا مگر وہاں جمع ہونے والے حجوم کو ابھی تک وہاں سے ہٹایا نہ جا سکا کوتوالی شہر نے حفاظتی معاملات میں اپنی صفائی پیش کرنے کے بعد اس امیر کی شکایت کی جس نے اسے مجمع کے بیچ میں تماشا رسید کیا تھا والی شہر ایسے امیر کی بابت سن کر ششدر رہ گیا اس نے اجنبی شخص کی بابت دریافت کیا تو کوتوالی شہر نے اس کی طرف اشارہ کیا وہ اجنبی شخص ابھی تک وہاں موجود سپاہیوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ کوتوالی شہر والی شہر کے ہمراہ اس کی جانب بڑھایا حضور یہی وہ امیر ہے کوتوالی شہر اس کی جانب دیکھ کر تیزی سے بولا والی شہر اس اجنبی کی جانب دیکھ کر مخمسے میں پڑ گیا کیونکہ وہ اس صورت سے نعاشنا تھا تم کون ہو مجھے تم حماد کے رہنے والے نہیں لگتے والی شہر نے روبدار آواز میں پوچھا وہ اجنبی کسی خیال میں مگن تھا چونکر والی شہر کی جانب متوجہ ہوا میں مسافر ہوں اتفاق سے آج اس طرف آ نکلا ہوں اجنبی نے جواب دیا یہ سن کر کوتوال کا چہرہ متغیر ہونے لگا وہ جسے امیر سمجھ کر مروب ہوئے جا رہا تھا وہ امیر نہیں تھا یہ بات اس کے تیش کو ہوا دینے لگی تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم مجھے سرعام تماشا رسید کرو کوتوال شہر جذباتی دکھائی دیا وہ تماشا تمہارے ناقص انتظام کا سلا تھا جس کے تم واقعی حق دار تھے اجنبی اتمنان بھرے لہجے میں بولا کوتوال غصے کے عالم میں محض پہلو بدل کر رہ گیا وہ خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا کیونکہ والی شہر کی موجودگی میں کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا تھا اجنبی ہمیں دوسروں کی زبانی تمہاری بہادری کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے بروقت حالات کو سنبھال لیا ورنہ این ممکن تھا کہ قاضی ابن واسل اب تک جامبر نہ ہوتے اگر تمہاری کوئی مجبوری نہ ہو تو ہم تمہیں عالی منصب دینے کے خواہش مند ہیں تاکہ تم جیسے بہادر شخص کی قدردانی ہو سکے والی شہر نے اپنی فیازی کا مظاہرہ کیا اجنبی شخص اس کی بات پر مسکرانے لگا عالی مناصب اور اناموں کرام سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو انسانوں کی خدمت پر یقین رکھتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں کہ والی شہر مناصب بانٹنے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے اور شہر کے مکینوں کی حفاظت کا بہتر انداز میں بندوبست کرے اس معاملے کی پوری تحقیق کی جائے کہ یہ لوگ کون ہیں یہ ناپاک عزائم لے کر ہمات میں داخل ہوئے ہیں اور خصوصاً اس تاتاریوں نسل لڑکی کی چھانبین ضرور کی جائے اگر والی شہر یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ قاضی ابن واصل پر حملے کے پسے پردہ مقاصد کیا تھے تو اس بندے کو اس کا حقیقی انام مل جائے گا موسیقی